دلی کی جوالہ لہنی یونیورسٹی میں تین سال پہلے ہوئی ملک مخالف ناربازی پر آخر کار چارٹ شیٹ داخل ہو گئی ہے اور جینیو کیمپس میں تین سال پہلے ایک پروگرام کے دوران لگے ملک مخالف ناروں کے معاملے میں پولس نے ملزمین جو طلبہ ہیں ان پر غدار وطن کا کیس درج کر لیا ہے اور اس معاملے میں اس وقت کے سٹوڈنٹ یونین کے پریزیڈنٹ رہے کنہیہ کمار کے ساتھ ہی عمر خالد سابق جینیو سٹوڈنٹ یونین وائز پریزیڈنٹ شہلہ رشید کے علاوہ بتیس لوگوں کو چارٹ شیٹ میں شامل کیا گیا ہے وہ اس معاملے میں خبر یہ بھی ہے کہ آٹھ دیگر لوگوں کے خلاف بھی اہم ثبوت ملے ہیں خبر کے مطابق یہ سب ہی کشمیر سے ہیں عمر اور کنہیہ کو چھوڑ کر ان میں سے دو جینیو کے ہی طلبہ ہیں جبکہ دو جامعہ ملیا اور ایک علیگر مسلم یونیورسٹی سے ہیں ساتھی ایک مراد نگر کا رہنے والا ڈاکٹر جبکہ دو اسٹوڈنٹ ہیں حانکہ اس بات کا بھی ذکر ہے کہ ان لوگوں کے خلاف پورے ثبوت نہیں ملے ہیں یہ چارٹ شیٹ اس ایف آئی آر پر ممنی ہے جو نو فروری دوہزار سولہ کو منقض ایک پروگرام کے بعد درج کی گئی تھی اس پروگرام میں پارلمنٹ حملے کے قصوروار افضل گروہ کی پھانسی کی مخالفت کی گئی تھی اور ایف آئی آر کے مطابق اس پروگرام میں مبینہ طور پر ملک مخالف نارے لگائے گئے تھے پولس ذرائع کے مطابق ملزمین کے موبائل فون اور لیپ ٹاپ کے ڈیٹا سے جوڑی فورنسک رپورٹ حالی میں منلے کی وجہ سے چارٹ شیٹ تیار کرنے میں دیری ہوئی ہے تو کنہیہ کمار، عمر خالد اور بتیس سے بھی زیادہ لوگوں کے خلاف چارٹ شیٹ داخل کی گئی اس میں ان کے نام ہیں اور یہ نو فروری دوہزار سولہ کا ماملہ ہے جب جین یو کے آہاتے میں بنے سابرمتی دھابے میں ہندوستان کی جو قومی ایک جہتی کے خلاف اور ہندوستان کی جو اکھنڈتا ہے اس کے خلاف نارے بازی لگ کیے جانے کا الزام لگا ہے تو یہ اس وقت کے ہم تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کافی دیر پہلے ہی ایسا ہو جانا چاہیے تھا کریسٹل کلیر ماملہ تھا ویڈیوز ہو، فوٹوگراس ہو، وہ سامنے دکھائے دیتی ہیں جو بھی یہ لوگ ہیں، جو بھی یہ بھٹکے ہوئے نوجوان اگر ہم ان کو کہنا چاہیں گے ان کو یہ بات پوری طرح سمجھنی چاہیے کہ اپنا دھیان جو ہے وہ پڑھائی پر کیندرت کریں اپنا کیریئر بنانے کی طرف کریں چاہے وہ بچے جو ہیں وہ علاہباد کے ہوں دیلی کے ہوں چاہے وہ کشمیر کے ہوں دیلی پولیس کے اس قدم کی میں سرہنا کرتا ہوں اور جلد سے جلد اس کے اوپر کڑی کاروائی ہو ایسا میں جو ہے عدالت سے بھی درخواست کرتا ہوں دیکھیں اب یہ جو افجل گینگ جو ایک لابی ہے وہ ہمیشہ سے جو سچ ہے اس کو جھوٹ ثابت کرنے کوشش کرتی ہے میں خود اس کیس میں خود کمپلیننٹ ہوں میرے نام سے جو افائی آر درج ہوا ہے اور ہم لوگ کے پاس کافی سارے اس میں فیکٹس تھے سبوت تھے چسمدید گواب ہی تھے اور اس کے بعد جو دیلی پولیس نے وہاں پہ برامت کی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کئی سارے فیکٹس ہے یہ تو جس حساب سے مجھے لگتا ہے کہ جو ہم لوگوں نے آنکھوں دیکھا ہوا تھا اس کے لیے تو مطلب کوئی پرمار کی جیراث ہے نہیں لیکن چونکہ یہاں پہ ایک نیائلک نیائلک پرانالی ہے اس پہ مجھے پورا پروسہ ہے اور آنے والے دن میں جو لوگ بھی اس پر نارا لگایا ہوئے تھے سب کوئی پر سجا ہوگی اور یہ سبت کی جائے ہوگی ایسا ہم آسا کرتے ہیں تو یہ معاملہ کافی سرخیوں میں رہا تھا اور لمبا وقت لگ گیا چارشیٹ تیار کرنے میں اور اسے دار کرنے میں یہ ایک بڑا سوال ہے یہ سابروتی دھابا جو ہے جینیو پر اسر کے اندر ہے وہاں پر یہ نارے بازی ہوئی تھی نو فروری دوہزار سولہ کا یہ معاملہ ہے اس کے بعد یہ بھی ہوا تھا کہ راہل گاندھی سعید کئی جو حضب اختلاف کے اس وقت کی جماعتیں تھیں انہوں نے ان لوگوں کا سمرتن کیا تھا انہیں جا کر کے حمایت دی تھی کنہیہ کمار ایک لیڈر کے طور پر اس واقعے کے بعد سے کافی چرچہ میں رہے تھے اور آج بھی ان کے چرچہ ہوتی ہے اور اب ان کے مہا گڑ بندنینے عظیم اتحاد سے الیکشن لڑنے کی بھی خبریں آتی رہتی ہیں میرے ساتھ اسی پر بات کرنے کے لیے دو خاص مہوان ہیں میرے ساتھ انیل مشرا ہیں سینئر جنرلسٹ ہمارے ساتھ ہیں اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں اور میرے ساتھ ہیں سنجے کے چڑھا صاحب جو کی سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں اور اکثر ہمارے پروگرامز میں شامل ہوتے ہیں اپنی اہم رائے ہمارے ساتھ رکھتے ہیں میں سنجے جی کا رکھ کرنا چاہوں گا سب سے پہلے اس کے قانونی پہلیوں کو جانے سمجھے اتنا وقت لگ گیا کیوں اتنا وقت لگا حالکہ ہی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ثبوت وغیرہ جٹانے تھے اور جو فورنسک رپورٹس تھیں اس کی وجہ سے بھی اتنا وقت لگ گیا اور اتنی دیری ہوئی ہے دیری ہونے کے بعد جب چارشیٹ تیار ہوتی ہے تو کیس کیا کافی ویک ہو جاتا ہے یا کس طرح سے اس کیس کو دیکھا جائے پہلے دو باتیں میں میں یہاں بتانا چاہوں گا سب سے پہلی بات ابھی چارشیٹ دائر نہیں ہوئی ہے چارشیٹ بن گئی ہے اور اس کو پروسیکیوشن کو اپروول کے لیے بھیجا گیا ہے پروسیکیوشن کا جو سیل ہوتا ہے جنہوں نے کورٹ کو لڑنا ہوتا ہے کورٹ میں کیس کو لڑنا ہوتا ہے تو پہلی بات تو اس کو کیا کہتے ہیں قانونی ترم چارشیٹ is ready and it has been forwarded to the prosecution for approval اور دائر جب ہو جائے گی دائر جو ہو جائے گا کورٹ کے آگے اس کو پیش کر دیا جائے گا پھر کورٹ جو ہے تمام ملجمان کو جو ہے summons بھیجے گی اور وہ ان سممن کے حزاب سے کورٹ میں اپنی پیشی کریں گے وہاں ان کو بیل لینی ہوگی اور اس کے بعد چارش فریم ہوگا ہے کیوں اس کے اوپر تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے لیکن سار چارشیٹ کا بھی کوئی باؤنڈیشن ہوتا ہے کہ کتنے وقت میں یہ جمع کرنی ہوتی ہے اس معاملے میں کیا بہت دیر ہو گئی کیا دیکھئے کیا ہوتا ہے کہ پروسیکوشن کے پاس کافی سارے کام ہوتے ہیں تو یہ عموماً ایک پریکٹس ہے کہ تقریباً میں کہوں گا یہ غلط بات نہیں ہوگی کہ سو فیصدی کے زومیں چارشیٹ ڈیلیڈ فائل ہوتی ہے یہ بات فکسٹ ہے پھر بھی اس کا کچھ وقت ہوتا ہے اس کا وقت ہوتا ہے یہ offenses کے حزاب سے ہوتا ہے نبے دن اور ساٹھ دن کا ٹائم مقرر کیا گیا تو اس معاملے میں تو بہت دیری ہو گی بلکل ہر موقع میں میں ایسا ہوتا ہے میں نے جیسے آپ کو بتایا کیونکہ پروسیکوشن کے پاس بہت سارے ہوتے ہیں اس پرٹیکولر کیس میں دیری ہونے کا ایک بہت بڑا ریزن بھی دیا گیا ہے کیونکہ کافی سارے کمپیوٹرز موبائل فون اور ان کا ڈاٹا لیا گیا تھا ان کو کھنگالا گیا پھر فورنزک اپروول کے لیے پھیجا گیا اور وہ اپروول ہونے کے بعد چارشیٹ کا اس کو پارٹ بنایا گیا اور تب اس کو پیش کرنے کے لیے ابھی تیار کیا جا رہا ہے چارشیٹ جو ہے اب بس اپروول ہو کے پھر چارشیٹ کو نیالے میں پیش کیا جائے گا کوٹ کے آگے سب کیا جائے گا پھر آگے کی کیا کاروائی ہوگی اس کے بعد اگر کوٹ دیکھے گی کہ اس میں چارشیٹ کے حساب سے پروسیکوشن کے کیس کو اس میں جتنے بھی اکیوز ہیں جیسے ابھی آپ نے ریپورٹ میں بتایا کہ بتیس اکیوز ہیں تو ان تمام بتیس کے بتیس اکیوزوں کو نوٹس بھیڑا جائے گا سممن جیسے کہتے ہیں وہ سممن پہ وہ آئیں گے کوٹ میں اپنے اس کے حساب سے انہوں کو بیل بانڈ داکل کرنا پڑے گا زمانت لینے پڑے گی کہ جس سے کی وہ جا سکے اگر وہ بیل دیتی ہے ان کو کوٹ تو وہ جمانت لینے کے بعد مقدمہ شروع ہوگا اور مقدمہ کی سب سے اہم کڑی ہوگی جو کی چارج فریم کرے گی کوٹ ایک چارج شیٹ پروسیکوشن کا کیس ہے اس کے بعد کوٹ پوچھے گی وربل طریقے سے جتنے بھی اکیوز ہیں ان سے کہ کیا آپ اس چیز چارج سے سہمت ہیں یا اس کو لڑنا چاہتے ہیں اس کے بعد چارج فریم کرے گی اس چارج میں یہ لکھا جائے گا کہ کیونکہ دیکھیں پیپر جسٹس ہے وہ کاغج بنیں گے ان کاغجوں میں یہ چیز کو باقاعدہ لکھا جائے گا آرڈرز میں باقاعدہ لکھا جائے گا کہ یہ یہ آفینسز ہیں ان میں کس کس مولیجم کو کیا کیا آفینس لگائی گئی ہے اس کے بعد ایویڈنس ہوگا پروسیکوشن اپنا ایویڈنس کرے گا جس ایویڈنس کو ہر وٹنس کو جتنے بھی اکیوز ہیں ان کو کراس ایویڈنس کرنے کا پورا موقع دیا جائے گا وہ ایویڈنس کریں گے اور جو پروسیکوشن ہے وہ پور زور طاقت لگا کے یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرے گی کہ جو ان کا جو کیس ہے وہ اسٹیبلش ہوا اور جو ڈیفنس سائیڈ ہے جس میں کی ایکیوزوں کی طرف سے وہ اس چیز میں کوشش کریں گے کہ یہ جو کیس بنایا گیا ہے یہ جھوٹا ہے غلط ہے اور کسی بھی طریقے سے ان لوگوں کے انٹینشن چھیک ہے اور اس کے بعد کوٹ جو ہے میٹر کو ایڈیوڈی کیٹ کرے گی چھیک ہے تو اس وقت کے سٹیڈنٹ یونین کی جو پریسیڈنٹ رہے کنہیہ کمار ان کے ساتھ میں عمر خالد سابق جے نیو سٹیڈنٹ یونین وائس پریزیڈنٹ شہلہ رشید کے علاوہ بتیس لوگوں کو چارشیٹ میں شامل کیا گیا ہے سیاسی پہلوں پر بھی بات کر لیتے ہیں میرے ساتھ سینئر جنرلسٹ ہیں انیل مشرہ جی انیل مشرہ جی اس کیس کو جیسا کی وکیل صاحب نے بھی بتایا کہ ابھی ہاں حالانکہ یہ داخل نہیں کی گئی یہ دائر نہیں کی گئی تیار کی گئی ہے تو اب جبکہ کنہیہ کمار کے مہاگڑ بندن سے یعنی انظیم اتحاد سے الیکشن لڑنے کی بھی خبریں ہیں اس کے سیاسی پہلوں کو دیکھیں راہل گاندھی کا بھی کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو اس وقت سمرتھن ملا تھا اور بھی سیاسی جماعتوں کا سمرتھن ملا تھا تو کیسے دیکھتے ہیں اب یہ چارشیٹ جو داخل ہونے جا رہی ہے اس ٹائمنگ کو اور اس کے سیاسی پہلوں کو یہ بلکل دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو میں یہ بولنا چاہوں گا کہ اگر راشت کے پرتی یا دیش کے پرتی کسی بھی پرکار کا ویرو دنی سے گدداری کہیں گے اگر اس کے خلاب کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اب جل گروہ ایک آتنکوادی تھے ان کا اتنا بڑا آروپ تھا سنسط پہ حملے کا آروپ تھا اس میں وہ ساجیسن پائے گئے اور ان کو فاسی کی سجا سنائی جاتی ہے اگر اس کے سمرتھن میں کوئی بھی بیکتی ہو کسی بھی ورک کا ہو کسی بھی دھرم کا ہو کسی بھی سمپردائی کا ہو اگر وہ اس کا سمرتھن کرتا ہے تو یہ اس سے بھی بڑا راستو ایک مانا جائے گا تو اگر اس طرح کی کوئی بھی پرکریہ ہوتی ہے تو اس پر سخت سے سخت ایکشن لیا جانا چاہیے اگر آج چار سیٹ جیسا کی وکیل صاحب بتا رہے ہیں ہم لوگ پاس خبر کی تیار کی گئی ہے اس کی پرکریہ سٹارٹ کی جا رہی ہے تو سواغت ہی ہو گئے دیس میں ایسا ہمیشہ ہونا چاہیے کسی اسی میٹر پر ہر میٹر پر ہونا چاہیے لیکن جو پرسنہ آپ کا ہے بلکل یہ پرسن اٹھنا سوابھاویک ہے راجنیتک پارٹیاں ہوں گی اپنے اپنے راجنیتک چسمیں سے دیکھیں گی الگ الگ جواب ہوگا لیکن ہم آپ جس ڈنگ سے ایک نیوٹرل ہو کے بات کرتے ہیں تو اگر ہم اپنی جو ایک پتکارتتا کا انبھو ہے جو ایک دور ہم لوگوں نے 20-25 سال کا دیکھا ہے تو اس میں نشچت روپ سے یہ بہت بڑا ایک آروپ لگے گا آپ دیکھیں گا کل سے یہ راجنیتک چرچہ کا بیسائی بنے گا کہ 20 سال سے زیادہ ہو گئے اگر ایک آروپ لگانے کی تیاری میں 20 سال لگتے ہیں وہ بھی راشت درو کا ماملہ دلی جیسے اس تھل پر جینیو جیسے کیمپس کے اندر جہاں اتنی ریکارڈنگ جہاں اتنے موبائل سے لے کے ساری ریکارڈنگ ہے سارے سبوت ہے ایک طرف سارا پچھ کہہ رہا ہے کہ ساری ریکارڈنگ ہے سارے ربوت سبوت ہے اتنا نہیں ستہ دھاری پارٹی اس میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی اور آروپ لگانے میں سب سے آگے تو آپ یہ سوچیں بھارت کی کانون بیوست تھا بھارت کی جو ایک ہماری پرکریہ ہے نیائی پرکریہ اگر آپ سوچیں کہ کیونک چار سیٹ پریپیئر کرنے میں جیسا وکیل صاحب بتا رہے ہیں فریمنگ تو ابھی بعد میں ہوگی فریمنگ میں کتنے چینجے جائیں گے کوڑ کے اوپر ڈپنڈ کرتا ہے اگر اس میں اتنے لگ گئے تو پھر اس کے بعد جب نیائی پرکریہ سرو ہوگی تو اس میں کتنا ٹائم لگے گا یہی پارٹی آروپ لگاتی ہے کہ ابجل کساب کو بریانی کھلائی جا رہی تھی اس کے پیچھے آپ سمجھیں آروپ کیا ہے کہ ان دھائی سے زیادہ سالوں میں آکر یہ کنہیہ کماروں یا وہ جو عمر ہیں وہ ہیں اگر وہ پورے دیس میں گھوم رہے ہیں جن سبھائیں کر رہے ہیں رانیتی گلیاروں میں ان کا اتنا مہت کو ہے تو یہ کیوں نہیں روکا گیا فرز دے سے اب پرس نٹھتا ہے کہ اگر آپ دھائی سال کاٹتے ہیں سولہ فروری دو ہزار سولہ کی بات ہے دو فروری دو ہزار اور آج جا کے جب چار مہینے بستے چنہوں پر یہی کنہیہ کمار پورے دیس میں ان ڈھائی سالوں سے زیادہ کم سو سے زیادہ سبھاؤں پر ایون کی ستہ دھاری پارٹی کے پروکتاؤں کے ساتھ بیٹھ کر پروگرام کرتے ہوئے جب جب آروپ لگا تو اس نے کھولا چیلنج کیا ایک بار نہیں کئی بار کیا کہ اگر ہم آروپی ہیں تو آپ نے آج تک ہم پر چار سیٹ کیوں نہیں لگائی آپ نے ہم پر آروپ کیوں نہیں لگا تو یہ ایک بھی پچھی کھیمیوں کو بیٹھے پٹھائے ایک ہتھیار دے دیا ایک بڑی خبر جھارکھن سے آ رہی ہے اس پر ذرا گوھر کر لیتے ہیں جھارکھن کے لاتحار سے بڑی خبر ہے جہاں پر مظلوم انساری اور امتیاز خان کے قتل معاملے میں کوٹ نے آٹھ ملزمین کو عمر قید کی سزا سنائی ہے زلا بالو مات تھانہ علاقے کے لوٹی لاوہ گاؤں کے دو تاجر مظلوم انساری اور محمد امتیاز خان کو قتل کر کے پیڑ سے ٹانگ دیا گیا تھا کچھ دن پہلے لاتحار کی کوٹ کے جج رشکش کمار کے عدالت میں آٹھ ملزمین کو قصوروار اس میں قرار دیا گیا تھا اور فیصلہ محفوظ رکھ لیا گیا تھا بازر ہے کہ مظلوم انساری اور محمد امتیاز خان کو قتل کر کے پیڑ سے ٹانگا گیا تھا جس میں کی متاثر اہل خانہ نے تھانہ میں کل آٹھ لوگوں پر ایف آئی آر درچ کروائی تھی ان میں پرمود ساہو منوج ساہو آرون ساہو منوج کمار ساہو عبدیش ساہو مثلیش ساہو عرف ونتی وشال تیواری اور سہدیو سونی کو ملزم بنایا گیا تھا تو جھارکھن میں تاجر قتل کیس میں کوٹ کا فیصلہ اور ایک بار پھر اپنی اہم چرچہ پر ہم لوٹتے ہیں خاص طور سے چارشیٹ کے معاملے پر لوٹتے ہیں جینیو معاملے پر لوٹتے ہیں میرے ساتھ سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ سنجے صاحب ہے سنجے کیچڈر صاحب سنجے جی پہلے کہا گیا تھا کہ ویڈیو فیبرکیٹڈ ہے اس کے بعد اب کیا مانے کی ویڈیو میں اب سب باتیں صحیح پکڑ میں آگئی اتنا وقت چیزوں کو دیکھنے میں سمجھنے میں اس میں اس طرح کے معاملوں میں بہت ساری چیزیں بدل بھی جاتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ویک بھی ہو جاتی ہیں کیسے دیکھیں اس کو دیکھیں بات بالکل جائز ہے کہ تھوڑا ویک ہو جاتا ہے لیکن اس پٹیکلر کیس میں میرا ایسا ماننا ہے کہ کافی سارے ایویڈنسز تھے وہ ویڈیوز کو جیسا کی الیگیشن تھا کہ وہ ویڈیو جو ہے وہ فیک ہے تو اس اور اس میں آواز دوسری ڈالی گئی ہے جیسا کہ ہائی کورٹ کے آگے بھی ایک دوسرے کیس میں اس چیز کو پیش کیا گیا تھا لیکن اس سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے فورنزک اس کو انویسٹیگیشن کیا گیا ہے چیک کیا گیا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس چیکنگ کے دوران اس وقت جب وہ دیکھا کیا ہوگا تو اس میں یہ چیزیں صحیح نکلی ہوں گی تبھی ہی پروسیکیوشن اس طرح کے ایویڈنسز سامنے رکھ سکتی ہے اور جب تک کی وہاں سے کوٹ کے دوران جو جو اپوائنٹڈ گورنمنٹ کی باڈی ہے جہاں پہ یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ ویڈر یہ ویلڈ ہے کہ نہیں تو اگر وہ چیزیں ویلڈ ہیں اور ان چیزوں کو پروسیکیوشن اپنے کیس کو جلدی میں کر کے کیا ہوگا کہ پروسیکیوشن کا کیس ویک ہو جائے گا تو ایسی اس طرح میں یہ ایک پرانا رول ہے کہ اگر چاہے ویک نہیں ہونا چاہیے کیس چاہے دس دن فالتو لگ جائیں یا کچھ سمیت زیادہ لگ جائے تو یہ ایک اسٹیبلشٹ نوم ہے جبکہ جو قانون ہے ہمارے اسی ماملے میں جو چھاتر سنگ کا جو سابق صدر ہے کنہیا ان پر جو ہے جو سمیتی بٹھائی گئی تھی جینیو کی طرف سے ایک جرمانہ لگایا تھا ہائی کورٹ نے دس ہزار کی جرمانے کو بھی اس پر بھی روک لگا دی تھی تو ایک ماملہ وہ بھی تھا اسی سے جڑا ہو وہی میں بتا رہا ہوں وہ کربنل ماملہ الادہ ہے اور سیول ماملہ الگ ہے اور یہ بات بڑی کلیرلی لاؤ میں اسٹیبلش رہے کہ کربنل ایس ویل سیول مسئلات جو ہے دونوں ایک ہی ایشو پہ دونوں بھی کیے جا سکتے ہیں تو وہ سیول ماملہ تھا کربنل ماملے میں یہاں پہ جو ہے یہ کیس ہے کیس اگینسٹ نوٹ جینیو نوٹ اگینسٹ اینیوڈی دس کیس اگینس سٹیٹ بھارت ورش کے سرکار کے اس کو لڑے گی سٹیٹ ورسز کنہیہ کمار کیس ہوگا نہ کی جینیو ورسز کنہیہ کمار یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ جو ایک آفنس ہوتی ہے وہ آفنس اگینسٹ سٹیٹ ہوتی ہے آفنس اگینسٹ پبلک آرڈر ہوتی ہے تو پبلک آرڈر کو انہوں نے وائلیٹ کیا ہے تو سٹیٹ اس کے کیس کو لڑتی ہے پروسیکیوشن ایجنسی بنی ہوئی ہے باقاعدہ وہ اس کو کیس کل لے چھیک ہے آنیل جی لیکن جو وقت ہے ٹائمنگ جو ہے خاص طور سے دوہزار اونیس کے انتخابات ہیں ان دو سالوں کی اگر ہم بات کریں تو کنہیہ کمار ایک طرح سے لیڈر کے طور پر پروجیکٹ کیے گئے ہیں اور کئی طرح اس سے وہ ریلیاں بھی کرتے رہے ہیں کئی پروگرامز میں بھی شامل ہوتے رہے ہیں اور ایک نوجوان چہرے کے طور پر وہ پروموٹ کیے جا رہے ہیں بیگو سرائے سے مہا گھٹ بندن کی طرف سے ان کو اتارا بھی جا سکتا ہے آر جی ڈی کی طرف سے ان کو موقع بھی دیا جا سکتا ہے اس طرح کی باتیں ہیں تو کئی نہ کئی اس کا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سیاسی تو فائدہ ملنے کی کوشش کی جائے گی یا لینے کی کوشش کی جائے گی لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کے معاملوں میں کیا واقعی سیاسی فائدہ انسان لے سکتا ہے مل سکتا ہے کوئی بھی اپنے آپ کو اس طرح سے پروموٹ کر سکتا ہے جی بلکل دیکھیں اس کو تو کوئی بھی مدہ ہو کوئی بھی ٹاپک ہو جس ٹاپک پہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں دیکھیں دونوں پارٹیوں کے فائدے اس میں ہیں جو ستہ دھاری پارٹی ہے بی جے پی جو اس کے اگنس فرس ڈیس رہی ہے کھل کر اگر رہی ہے اگر کوئی کرتا ہے تو گلت ہے لیکن جب کنہیہ کمار کا میٹر آتا ہے تو دیکھیں وہاں راحل گاندی بھی جا کے کھڑے ہوتے ہیں انہیں پارٹیاں بھی جا کے کھڑی ہوتے ہیں جس کا بیروت ہماری بھاجپا کرتی ستہ داری پارٹی کرتی ہے تو دونوں کے اپنے اپنے اینگل ہے جہاں بھاجپا آج چکی ڈھائی سال سے زیادہ ہو گیا بھاجپا کے سمرتھک ہی پوچھنے لگے تھے کہ صاحب اتنا بڑا راشت درو ہو رہا ہے دیش درو کا نعرہ لگ رہا ہے اور ہم آپ سرکار میں بیٹھیں تو بھی ان کے خلاب کاروائی کیوں نہیں تو آج تک ان کو جواب نہیں دیتے بن رہا تھا تو اس سے ان کا پچھ مجبوط ہوگا وہ ایک میسیج دینے کوشش کریں گے کہ ہم جو بولتے ہیں وہ کرتے ہیں راشتوات کی جو باتیں ہم کر رہے ہیں پر کلپنا کر رہے ہیں اس پر ہم کہیں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اُلٹ اس کا آپ دوسری طرف دیکھیں کہ جو بھی پچھی پارٹیاں ایسا ہی پورے دیس میں اسا ہی سنٹرا کا ایک مددہ اٹھا ہوا ہے چار طرح کی باتیں ہیں بہت سے اداران ہیں کہ یہ تمہیں ادارانوں کو گنوا ہوں تو اگر آپ دیکھیں کہ اس طرح کی مددے جہاں پر کی سرکار کے خلاب کوئی کچھ بولے کنیہ کمار اور پوری ٹیم پہلے سے ہی اس چیز کو ایکسپلین کر رہی ہے کہ ہم اچو کی سرکار کے خلاب بول لائیں اس لیے ہمارے خلاب اس طرح کی کاروائی کی تو اگر کہیں اس طرح کی فریمینگ ہوتی ہے تو نشتی طرح سے بھی پچھیوں کو بیٹے بٹھائے ختیار ملے گا وہ پھر اس پر سرکار پر اٹیک کریں گے کہ صاحب اگر آپ کے پاس کوئی کاروائی کرنے ایلائق ثبوت تھے کوئی کارنلز تھا تو آپ اس کو کوئی ایکسن لے کے کیوں نہیں یہ کئی نہ کئی مددہ بن سکتا ہے کہ بدلے کی کاروائی ہے یا اس وقت سیاسی فائدہ اٹھانے کاروائی ہے پچھی پارٹی ہے تو نشتی طرح سے اور کنیہ کمار اور ٹیم کنیہ کمار عمر خالید یہ جو گیپ آیا یہ جو وقف آیا یہ مسئبت کرے گا اگر ہم بات کرتے ہیں جس طرف سے اگر یہ چاشی داخل کی گئی تھی یہ جو دیری ہوئی ہے اپنی ہیڈ لائن ہے آج کی تاجہ تاجہ خبر ہے سہراب الدین کیس میں 22 لوگوں کو آج بری کیا گیا ٹھیک اسی طرح کی پرکیا وہاں بھی ہوئی تھی میں اس کیس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تورن کی خبر ہے اور اس کیسوں کا دیکھیں کیسے ایک ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے کیسے ان کا ریجلٹ آتا ہے اگر آپ دیکھیں سہراب الدین کیس بھی بہت بڑا میٹر تھا تب بھی پولیس نے چار سیٹ کرنے میں ایسے دیر کی تھی اور پورے پوتھ with evidence چار سیٹ کو فریمینگ کرائی گئی لیکن اتنے سال کیس لڑنے کے بعد ریجلٹ کیا نکلا ہائی کورٹ نے اپنی لاچاری بیکت کی آپ ججمنٹ اگر پڑھیں تو ہائی کورٹ کہیں نہ کہیں دبے مند سے مان رہا تھا کہ یہ گھٹنا ہوئی ہے اس طرح کیس ہوئے ہیں اور کہیں نہ کہیں لوگوں کا انوالمنٹ ہے لیکن پولیس یا جہاں بھی راجنیتی کوئی ایک سیاسی گیم کھیلا جاتا ہے تو نشتی تروپ سے چونکہ ستہ پچھ کا دروپیو کہیں یا اپیو کہیں آپ یہ دیکھیں ہر پارٹی کرتی ہے دوسرے پہ آروپ جرور لگاتی ہے لیکن جتنی بھی سیرس ایجنسیاں ہیں وہاں سے لے کے نیچے پولیس تک اگر ستہ پچھ ہوتا ہے وہ کسی پارٹی کا ہو تو وہ اپنے پچھ میں اس کو فیور میں اس کو ڈائیورٹ کرتی ہے تو آج بھی اس مددے پر ابھی تو کیول ایک یہ سگوپا چھوڑا جائے گا سماج میں میسیز دینے کے لئے جہاں بھاشپا اپنی طرف سے کہ ہم نے ایکشن لیا سکت ایکشن لیا تو وہ اپنے سمرزکوں کو ایک سٹیسفائی کرنے کی کوشش کرے گی تو وہیں دوسری طرف ویپچ اس کو لے کے سر پر ایک ہوحلہ مچائیں گی دیکھ لو صاحب اگر جب یہ کاروائی ہوئی تھی کیوں نہیں سرکار میں اسی سرکار نہیں کاروائی ہو کوئی نہیں سرکار ہو اگر وہ وقت پر کاروائی کرے کوئی ایکشن لے جیسٹس کرے اگر ان کا نام ان میں تھا تو دس دن دس مہین میکسمنم ٹین منت میں ان کو کلیر کر دینا تھا یہ ہاں یا نہیں ہے تو میٹر کو پھر اس طرح دو سال سے زیادہ کا وقفہ کہیں نہ کہیں بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے سیاست ہے جی بھرکل ڈھائی سال سے زیادہ ہو گئے آپ دیکھ لیجئے اور ڈھائی سال کے بعد ابھی چارج فریم بھی نہیں ہو پا رہا ہے ابھی چارج فریم کی تیاری چل رہی ہے اب یہ کوٹ میں جب تو اس طرح کی معاملے سنجا جی پھر اگر ہم دیکھیں تو لمبے کھستے ہیں لمبے چلتے ہیں اور برسوں لگ جاتے ہیں اس طرح کی معاملوں میں اگر ہم قانونی طور پر جب اتنا ڈلین میں چیزوں میں چلتا ہے میں بڑے شاند بھاؤں سے ابھی ہمارے مشراجی بتا رہے تھے اس کو سن رہا تھا بٹ میرا ماننا ہے کہ وہ پولٹائززیشن کی بات جادہ کر رہے تھے میرا سوال بھی ان سے وہی تھا قانونی پہلوں میں آپ سے سمجھ رہا ہوں میں اسی چیز پر آ رہا ہوں دیکھیں کیونکہ یہ مدہ پولٹیکل لوگوں کا ہے اس لیے ایسی بات اٹھ کے آ رہی ہے میرا ایسا ماننا ہے کہ چار شیٹ میں اگر ہم فکسٹ سٹیٹیٹری پیریڈ کی بات کریں جو قانون میں دیا گیا ہے اس کے حساب سے نشچت طور پر دیری ہوئی ہے لیکن ایک بات یہاں پہ ہمیں دیکھنا بہت ضروری ہے تین چار چیزیں بہت اہم ہیں ایک چیز اور مجھے بتا دیجئے پتہ نہیں مجھے سوال پوچھنا چاہیے کہ نہیں اس طرح کے معاملوں میں چار شیٹ یا کسی بھی معاملے میں کتنے بھی وقت بات کتنے بھی وقت تو نہیں مطلب آپ کو you have to give the reason اس کو کورٹ کے آگے ایک اپلیکیشن لگائی جاتی کہ اس میں اس وجہ سے دلے ہوا ہے جیسے کہ یہاں پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے فورنزک ایکسپرٹس کی ریپورٹ کے لیے بھیجاتا کافی سارا ڈاٹا اس کا حوالہ دیا اس کا حوالہ دے کے اپلیکیشن لگا کے کریں گے کیونکہ ابھی تو چارشیٹ کا پراروب بنا ہے اس کو اپروول نہیں ہوا ہے یہاں پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت آوشک بات ہے کہ چارشیٹ سمیہ پہ ہونی چاہیے no doubt about it لیکن ہمارا جو پروسیکیوشن ہے ہماری جو پولیس ہے اس کے اوپر بہت بڑا دباؤ ہے بہت زیادہ کیسز ہیں ان کے اوپر پریشر میں وہ لوگ کام کرتے ہیں تو اسی لیے یہ ایکزیمشن دیا گیا ہے کہ اپلیکیشن giving the reason دیتے ہوئے وہ ایک کوٹ سے پرمیشن لے کے تھوڑا ڈیلے ہونے پہ جمع کر سکتے ہیں اس پرٹیکلر کیس میں ڈیلے ہونے کا کارن جیسا میں نے پہلے بھی بتایا کہ کیونکہ پروسیکیوشن کو یہ سخت ہدایت ہوتی ہے اپنے انٹرنل پروسیس ایسا ہے کہ ایسی ہدایت ہوتی ہے کہ جو کیس ہے وہ چاہے کتنا بھی وہ ہو اس کو مضبوطی سے پیش کرنا ہے کیونکہ ایسے matter of fact آپ دیکھئے ایک بہت بڑا thum rule ہے کہ یدی کوئی کیس ہو رہا ہے اس میں جو کوٹ ہے وہ جب ساکشوں کا اولوکن کرتی ہے ساکشوں کو دیکھتی ہے اس کے بعد یہ بتاتی ہے کہ چاہے سو جو ملزم ہیں وہ بری ہو جائیں ایک بے گناہ وہ سزا نہیں ہونی چاہیے تو اس لیے ہر چیز بڑے پختہ طریقے سے اس میں بھی وقت لگ جاتا ہے تو اس میں بھی وقت لگتا ہے یہ ایک بہت اہم اب دیکھنا یہ ہوگا ہے کس طرح سے ایک کیس آگے بڑھتا ہے اور کون کون اس کا سیاسی فائدہ بھی اٹھاتا ہے کیونکہ ابھی اس وقت جو کچھ بھی کاروائی ہوگی وہ کہیں نہ کہیں اگر ہم قانونی کاروائی کی بات نہیں کر رہے ہیں لیکن اس کے باہر جو باتیں ہوں گی وہ سیدھے طور پر صاف طور پر شد روپ سے اس کو کہہ سکتے ہیں سیاسی ہوں گے اور کون اس کا فائدہ لے جاتا یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی بہت شکریہ آپ دونوں کا سر اس چرچہ میں حصہ لینے کے لیے اپنی اہم رائے رکھنے کے لیے بہت اچھے سے ہم نے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی لوٹنا ہے آپ رہیے زیر سلام کے ساتھ